بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحب اور تندرستی تا فرمائے آمین میں ہوں مریم اکبر اور آپ دیکھیں ہمارا چانلی ایسی کوکلیم آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی سا تلوینا کی ریسپی در ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پین لیا ہے پین میں ڈالیں گے ہم ایک لیٹر دودھ دودھ میں نے فل فیٹ لیا ہے دودھ کو ہم بوائل کریں گے دودھ ہمارا گرم ہوگیا ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم پانچ سے چھے سب ازلائچی دودھ میں ہمارے بوائل آگیا ہے تو اب شامل کریں گے ہم اس میں انسٹرن چونگ کا دلیا آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں لیکن ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اور مزید کبھی بنتا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے دودھ کو پکتے ہوئے ہمیں تقریبت تین سے چار منٹ ہوگا اب شامل کریں گے ہم اس میں خجور خجور کی مقتار میں زیادہ لی ہے اور میں نے اس کو ایسے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے خجور شامل کرنے کے بعد ہم مزید اسے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تلبینہ جو ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں خاص طور پر یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پسند تھا تو یہ ہمارے لئے کتنے بہتر ہوگا تو یہاں پہ ہمارا تلبینہ جو ہے وہ کارا ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ شامل کریں گے ہم اس میں مشری باورڈر آپ جتنی کانٹیٹی میں یہ دلیا بنا رہے ہیں آپ اسی کے اکارڈنگ اس میں چیزوں کی مقتار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں مشری باورڈر ڈالا ہے ڈالیں گے اب اس میں ڈرائی فروٹس جو کہ ہے افروڈ کشمش اور وادام آپ اپنے پسند کے مطابق بھی اس میں ڈرائی فروٹسی مقتار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو پسند دو یہ دیکھیں یہ تلبینہ ہمارا جو ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ ہمارا تلبینہ ہو گیا تیار مزیدار سا بہت یمی اور ٹیسٹی سا تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل اسی کوپنگ کو اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہاں نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ